دوستو آج ہم دھنیا سیٹس کے بارے میں بات کریں گے آئی ویرت کے اندر اس کو اوشدی مانا گیا ہے اس کے سیون کرنے سے ہم آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سے بہنگر سے بہنگر رو گے جو ہم ختم کر سکتے ہیں دھنیا سیٹس کے سیون کرنے سے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا اپیسوٹ آپ کو یا آپ کے پریوار کو ڈائیبیٹیز ہو پاچند سمبندی سمسیہ ہو ارثریٹیز کی سمسیہ ہو کنجیٹیو آئیز یعنی کہ آنکھوں میں جلن اس کے علاوہ نیوراجی پرابلم یعنی کہ سردردے کے سمسیہ ہو اور ساتھی ساتھ ماسک دھرم لگاتار گڑھور لہنا یا ماسک دھرمے کی سمسیہ پریٹ کے سمسیہ ہوتی رہنا اس کے علاوہ تھائرائیڈ ہو ہائی کولسٹر ہو موٹاپا ہو کھون کی کمی یعنی اینیمیا یا پھر دل سے سمبندت کوئی سے بھی بیماری ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور فائدہ کرے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا آج ہم جانیں گے دھنیہ سیٹس کے سیون کرنے سے ان بیماریوں کو دور کرنے کے طریقے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آئیورت کے نسار ان رکو کا علاج ہم گھر پر بیٹھ کر کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھائرائیڈ کی ہائیپر تھائرائیڈزم ہو یا ہائیپر تھائرائیڈ اس کے لئے دھنیہ کے بیج بہت زیادہ فائدہ من دے ہائیپر تھائرائیڈزم میں سستی، تھکان، قبض ردے کا دھیمہ پن آنکھوں کا ڈرائے ہو جانا سکن کا ڈرائے ہو جانا بالوں کا روخہ پن اینیمیہ کی کمی ٹھنڈ زیادہ لگنا اور اسی کے ساتھ ماسک دھرم میں گڑھ بڑی یہ سب سمجھ سہ رہتی ہیں تھائرائیڈ کے اندر اور صبح اس پانی کو گرم کر کے اس کو چھان کے اُبلتا ہوا یعنی کن کنا پانی پی لیجئے اس کو گن گنا کر کے پانچ منٹ اُبان لنے کے بعد اچھے سے اس کو گن گنا کر کے پی سکتے ہیں اگر آپ تھائرائیڈ کی دوا لے رہے ہیں تو بوکے بیٹ دوا لینے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا پانی ضرور پیجئے اور پانی پینے کے آدھے گھنٹے سے پیتالیس منٹ بعد ناشتہ کریں آپ اسے دن میں دو ٹائم لے سکتے ہیں ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت لگا تار تیس دن سے پیتالیس دن تک کنٹینیو آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے تھائرائٹ کا لیول دیرے دیرے کم ہو رہا اور آپ کو بہت زیادہ تھائرائٹ میں فائدہ محسوس ہوگا اب بات کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے دھنیا کا بیج بہت زیادہ فائدہ مند ہے دھنیا میں موجود پولیفنائٹس وی کیریٹوینائٹس جیسے کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے ڈائیبیٹیز کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں دھنیا کے اندر موجود کمپاؤنڈ ویٹامینز منرلز آپ کے شگر کے پلازما گلوکوز کو نینترد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ وسا اور کولیسٹول میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں ہائپر لیٹی میہ یعنی کھون کے اندر جو فیڈ زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے پرابلم کو دھنیا سیٹس بہت زیادہ دور کرے گا اس کو بھی سیون ویسے ہی کریں رات کو دو چمچ دھنیا سیٹس پانی میں بھکو کر رکھ دیں اس پانی کو صبح گرم کر کے کن کنہ کر کے سیپ سیپ کر کے پی لگاتا سات دن تک اگر اس کا سیون کریں گے اور آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی ڈائیبیٹیز میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا سات دن بعد آپ اپنے ڈائیبیٹیز کا لیول چیک کر لیجئے گا یہ بہت بڑا رامبان نسکہ ہے دھنیا سیٹس ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے چلی آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچن میں کس طرح سے کام کرتا ہے اگر کھانا آپ کو جلدی حضم نہیں ہوتا گیس ایسیڈیڈی کے پرابلم بنی رہتی ہے اس کے علاوہ کھٹی ڈکارے آتی ہیں تو دھنیا کے سیٹس کو رات کو پانی میں بکھو کر رکھ دیجئے اور اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک چٹکی بھر ملا لیجئے اور اس کو چائے جیسا سیپ سیپ کر کے پی جائیے دراصل دھنیا کا سیون کرنے سے شریر میں آپ کی بائل ایسیڈ بنتا ہے جو پاچن میں مہتے پون بھومی کا نباتا ہے اور اس کا سیون کرنا گیس کی سمسیہ سے بھی نجات دلاتا ہے اور یہ چھوٹے آت میں موجود پروٹین کو توڑ کر کھانے کو حضم کرتا ہے اگر آپ کو پاچن سے سمبندی کوئی سے بھی سمسیہ ہے تو دھنیا سیٹس کو پندرہ دن سے ایک مہینے تک لگاتار لینے سے پاچن کے لیے آپ کے بہت زیادہ صدھار ہوگا اور آپ کی پاچن سمبندی سمسیہ بھی ختم ہو جائے گی اگلے فائدے کی بات کی جائے تو یہ ارثرائٹیس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے جو انٹی ارثرائٹک کی طرح شریر میں کام کرتا ہے دراصل دھنیا میں لینونک ایسٹ پائے جاتا ہے دھنیا میں موجود انٹی ارثرائٹک اور انٹی آکسیڈن گن ہونے کی وجہ سے یہ جوڑوں کے دردے میں بہت زیادہ فائدے منہیں جس سے آپ کو ارثرائٹیس کی سمسیہ سے بہت زیادہ چھٹکارہ مل سکتا ہے اگر آپ ارثرائٹیس کی سمسیہ سے پریشان ہیں تو دھنیا کا سیون ضرور کریں اس کو اب رات کو پانی میں بیگو کر رکھ دیجئے ایک سے دو چمچ اور صبح اس کو گرم کر کے اس میں تھوڑا سا ادھرک قدو کس کر کے ڈال دیجئے اس کا سیون لگا تر پندرہ دن سے ایک مہینے کرنے سے آپ کا ارثرائٹیس اور جوڑوں کی دردے سے سے بہت زیادہ آرام مل سکے گا چلے اب اگلے روک کی بات کرتے ہیں دھنیا کا اگلا فائدہ اینیمیا یعنی کہ خون کی کمی میں اینیمیا اور انجیس سمسیہ کو دور کرنے کے لیے دھنیا سیڈز بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا اس کا سیون کرنا آپ کو خون کی کمی اور اینیمیا سے بہت زیادہ نجات دے سکے گا دھنی میں موجود ویٹائمن کمپاورڈ آئرن کی کمی کو دور کرتے ہیں یہ خون کی کمی کو دور کرتے ہیں اور آئرن کے تطوے کو بڑھاتے ہیں جس سے خون کی کمی اور اینیمیا آپ کو بہت زیادہ ساہیتہ ملتی ہے اس کے لئے آپ سیون کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ دو چمچ دھنیا سیٹس لیں اس میں ایک ڈلی گھڑکی ڈالیں اور ایک چمچ زیرہ ڈال دیجئے یاد رہے دوستو پہلے آپ کو رات بھر دھنیا کو بھگو کر رکھنا ہے پھر صبح اٹھ کر اس بھوئی کے ہوئے دھنیا میں ایک چمچ زیرہ اور ایک ڈلی گھڑکی ڈال لیجئے پھر اچھے سے گرم کر کے اوبال کے چھان کے اس کو پی جائیے لگاتر ایک مہینے تک آپ اس کا سیون کریں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ محسوس کرائے گا اور اس کا سیون کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا یعنی خون کی کمی دور کرنے کے لئے بہت بڑا اور بہت بہتن رامبان اس کا ہے یہ اس کے علاوہ ہٹ سے سمبندی سمسیہ نیرو لجی یعنی دماغ سے سمبندی سمسیہ آنکھوں میں جلن ہونا اور اس کے ساتھ موٹا پا ہائی کولیسٹل بڑھتا ہوا وزن اور معاصق دھرم ان سبھی پرابلم اور رکو کو دور کرنے کے لئے دھنیا سیٹس کا سیون ضرور کریں اس کا سیون کرنے کا طریقہ بلکل بیسٹ یہ رہ گا کہ اب رات کو دو چمچ پانی میں بھکو کر رکھ دیں صبح اس کو چھان کر پی جائیے دوستو اس کا سیون کرنا آپ کے شریر کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جو لوگ ڈائیویٹی گئے جن کو زیادہ کولیسٹل ہے جن کو ہارٹ سے سمبندی سمسیہ ہیں وہ دھنیا کی چٹنی اپنے بھوجن میں ضرور شامل کریں اس کا سیون کرنا ان کو ان روگوں سے بھی دور کرے گا اور ساتھ ساتھ وہ ان کو روک پردی شمتہ بڑھائے گا ان کے شریر کی یعنی کہ ایمیر سسٹم بوسٹ کرے گا اور دوستو ساتھ ساتھ یہ پشاب کو بھی صاف کرتا ہے یدی آپ کے پشاب میں پیلا پن زیادہ آ رہا ہے تو سوکھے دھنیا کو پیس کر ایک گلاس پانی میں دو چمچ پیسا ہوا دھنیا ملا لیں اسے پانس سے ساتھ میرے تک اُبال لیں اور ٹھنڈا ہونے پر اس کو چھان لیں اور صبح شام اس کو پی لیں گے تو آپ کو پشاب جیسے سمجھ سے آئے یعنی کہ پشاب میں جو پیلا پنے اور جو پشاب میں جلن ہے اس سے بھی بہت زیادہ یہ راحت دے دے گا تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں دھنی کے کچھ فائدے بتائیں آپ کو یہ فائدے کیسے لگے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ سے ویڈا لیتے ہیں نیکس ٹائم ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات پھر ہوگی تب تک کے لئے ہیلتی رہیں خوش رہیں اسٹے ہوم اسٹے سیف اس کا ضرور خیال رکھیں اپنے آسپاس صاف سفائی کا بھی ضرور خیال رکھیں دھنی بات اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دی جائے گا آپ کو جو کچھ سجاؤں ہیں ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ ساتھ شیئر کریں اپنے دوستوں کربی میتر رشداروں میں سبسکرائب ضرور کر دی جائے گا دوستو نیکس ٹائم آپ کے ساتھ جل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے گوڈ بائی